جایماتا دی جایمہ کمکیا بھدرکالی کپالی نی درگا شما سیوہ داتری سواہ سدا نموست دے اوم سرمانگل مانگلی شیوے سروہ سادی کے شرنی ترمب کے گوری نارائنی نموست دے درگ دیناشینی درگا جای جای کالوی ناشینی کالی جای جای امارمہ برمانی جای جای سیتارادہ رکمانی جای جای دیورادہ ٹشٹ کی طرف سے ستیوانی کی پرستو تھی کہ مہیلاؤں کے لیے پرانی جمانے میں کوئی بھی جیم نہیں ہوا کر ساتھا یا کسرت کے لیے کوئی ویشے سادھن نہیں تھے پھر بھی مہیلائے پون روپ سے سوست رہتی تھی بیمار نہیں پڑتی تھی اور اچھی عمر جیتی تھی بندو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں مہیلاؤں کو جیم جانے کی جرود پڑتی ہے کسرت کرنے کے لیے مشینوں کی آوشتہ پڑتی ہے ایسا کیوں ہو گیا پرانے جمانے میں مہیلائیں سمیہ پر اٹھتی تھی یعنی برحم مہرد کے اندر مہیلائیں اٹھتیایا کرتی تھی محنت کرتی تھی گائے بھینس دھوڑ ان کی دیکھ بھال کرتی تھی چارہ ڈالتی تھی ساف سپائی کرتی تھی گھر کا سارا کام کاج کرتی تھی اور کھیج پر جا کر بہت سے کام وہاں پر بھی کرتی تھی اس لئے مہیلائیں سوست رہتی تھی اور آج کل کی مہیلائوں نے کام کرنا ہی بند کر دیا ہے اور آج کل کی مہیلائیں جست اس سے وپریت ہو گئی ہے تو بیماریاں لگنا پرارمب ہو گئی جوانی لے بھی بیماریاں لگنا پرارمب ہو گئی ہے کہ آج کل کی سریعیں ایک تو دیری سے سوتی ہے اور دیری سے اٹھتی ہے یعنی کہ سورج جب سیر پہ چڑھ آتا ہے تب تو اٹھتی ہے تو یہی بیماری کا کارن ہے کیونکہ پرکرتی کے دیرد باب یہ دی جاؤ گے تو آپ کو کسٹ اوشہ ہوگا کیونکہ پرکرتی ہی اسور ہے اور اسور کے خلاف آپ نے کام کیا تو اسور آپ کے سسٹم کو بگاڑ دیتا ہے یہی بیماری کا کارن ہے جو منوش شوری ادھے کے بعد اٹھتا ہے اسے نہ تو سادنا میں سدھی ملتی ہے اور نہیں لکشمی کی کرپا پرابت ہوتی ہے جو منوش شوری ادھے کے بعد اٹھتا ہے اسے بیماری اوشہ لگتی ہے آج کل کی مہیلہ دیر رات تک پارٹی کرتی ہے شراب پیتی ہے مانس مدیرے کا سیون کرتی ہے اور سوری ادھے کے سر پر آنے کے بعد اٹھتی ہے یا سوری دوش اتپن کرتا ہے پتر دوش اتپن کرتا ہے اس کے لئے مہیلہیں بیمار ہو جاتی ہے آج کل کی مہیلہیں کھان پان بھی نوکروں سے بنواتی ہے اب جب نوکر کھان پان بنائے گا بھوجن بنائے گا تو اس کے اندر وہ پریم سنے مو ممتہ کہاں سے آئی گی اور ایسا بھوجن پریوار کے سدسی کرتے ہیں جس کے اندر چیچڑاپن کے بنائے گیا ہو جب ردستی بھوجن تیار کیا گیا ہو جس بھوجن کو بناتے وقت من میں کرود کی اتپن ہو رہا ہو تو اس بھوجن میں بھی وہی گن اتپن ہو گے اس وجہ سے بھی آج کل کے پرش اور بچے بھی بیمار پڑ رہے ہیں کپڑے نوکروں سے دھلواتی ہے بچے نوکروں سے سملواتی ہے جھاڑو پہنچا بھی نوکروں سے کرواتی ہے گھر کی ساف سپائی بھی نوکر چاکر سے کرواتی ہے سویم تو کچھ نہیں کر رہی ہے تو بیمار تو ہونا سوابھائی بات ہے جب شاریلی کے ایکسرسائز ہو گئی ہوگی تو نشی طور سے مہیلا سوست رہے گی اس لئے کہا جاتا ہے کہ گھر کے کام کاج سے بڑھ کر کے کوئی بھی کسرت نہیں ہے پرندو آج کل کی مہیلاوں نے گھر کیا کام کاج کرنا تو بند کر دیا ہے اور جم جانا پرانم کر دیا ہے اور پرانے جمانوں میں ہم دیکھتے تھے گھر میں گائی کی کتے کی اتیتی مہمانوں کی روٹیاں بنتی تھی اور ایک اس لئے جدی روٹی بنانے بیٹھ گئی تو وہ دن بھر روٹی ہی بناتی رہتی تھی پھر بھی وہ کبھی تلاک نہیں لیتی تھی پھر بھی وہ مائکے جا کر کے اپنے مائکے میں رہنا پسند نہیں کرتی تھی پھر بھی گھر کا بجٹ سنتو لت رہتا تھا یعنی کہنے کا عرث میرا یہاں پر ہے کہ پرانے جمانے میں گائی کو بھی روٹی دوئی سمجھ دی جاتی تھی کتے کو روٹی دی جاتی تھی اتیتی مہمانوں کو بھوجن کرائے جاتا تھا پھر بھی گھر کا بجٹ سنتو لت رہتا تھا پنتو آج صرف اپنے پریوار کے لیے ہی روٹی مہنگی ہو گئی ہے تو دوسرے کو کہاں سے کھلائے گائے کو روٹی دینا بند کر دیا ہے کتوں کو روٹی دینا بند کر دیا ہے اور مہمان آ جاتا ہے تو ناک بہت سکڑنے لگتے ہیں کہ ہاں پیسہ کھرچ ہو رہا ہے تو یہاں بات ستی ہے پہلے دان دھرم سب سے پہلے ہوتا تھا رو جانہ کتے کی روٹی گائے کی روٹی اتیتی مہمانوں کو آدھر ستکار سے بہت اچھے سے ہوتا رہتا تھا کیونکہ سنیوکت ہندو پریوار رہتا تھا ایک بڑے بجرگ کے اشارے پر سبھی لوگ چلتے تھے اس کے آدیش کا پالن سبھی کرتے تھے وہاں بجرگ دان دھرمیں ستکار میں سب سے آگے رہتے تھے اماسیا کو سیدھا بھی جاتا تھا پورنی ماں کو مندیر کے اندر سیدھا جاتا تھا اور کوئی بھی مانگنے آتا تھا تو اسے کھالی ہاتھ نہیں بھیجا جاتا تھا پرندو آج کل یہ دان دھرم بند ہو گیا ہے دان نہیں دینے سے دھن سنگرہ نہیں ہو رہا ہے کہنے کا عرض میرا یہاں پر ہے کہ یدی جو منش دان دیتے رہتا ہے اس کا دھن کبھی کم نہیں ہوتا ہے وہ ہمیشہ بڑھتا ہی ہے اس لئے پنی کرم کرتے رہنا چاہیے دان دھرم کرتے رہنا چاہیے آج کل ہم دیکھتے ہیں گائی کی روٹی بند ہو گئی گھتے کی روٹی بند ہو گئی سیدھا دینا بند ہو گیا مندر کے اندر جو کچھا بھوجن جاتا تھا وہ دینا بند ہو گیا ست ناران کتھا کرنے کے بہانے برامن کو جو بلائے جاتا تھا بھوجن کرائے جاتا تھا وہ ست ناران بھگوان کی کتھا کرانا بند ہو گئی ہے اس لئے یہ اوگ اوستہ پھیلی ہے کہ ان کا بجھ گھر کا بجھٹ بگڑ جاتا ہے مہار ہوتل میں کھانا کھا لیں گے بہار کا بھوجن کرنا بڑا عطم لگتا ہے برڈے پارٹی پر لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے میلیچ اینڈری ورسی کے دن ہزاروں روپے خرچ کر دیں گے پرانتو آج کل مہمان ایک دو دن سے ادھیک رک گیا تو بجھٹ بگڑ جاتا ہے کتے کو روٹی کھلا دی تو بجھٹ بگڑ جاتا ہے یعنی کہنے کا عرض یہاں پر یہ ہے کہ آج کے جمانے میں دکھاوا ادھیک ہو گیا ہے شان و شوکت بڑ گئی ہے دکھاوے پر اپنی چادر سے ادھیک روپیہ خرچ پہلے نہیں کیا جاتا تھا پرانتو آج کل جتنی لمبی چادر اس سے زیادہ پیر پھسار لیے جاتے ہیں پرانتو آج کل دکھاوے اوشان و شوکت پر بڑڈے پارٹی پر یا انی پارٹیوں پر گھر کا مکان بننے پر ضرورت سے ادھیک پیسہ خرچ کر دیا جاتا ہے یہی کارن ہے کہ گھر کا بجھٹ بگڑ جاتا ہے درگتی ناشینی درگا جے جے کالوی ناشینی کالی جے جے امارمہ برمانی جے جے سیتہ رادہ رکمنی جے جے درگتی ناشینی درگا جے جے کالوی ناشینی کالی جے جے امارمہ برمانی جے جے سیتہ رادہ رکمنی جے جے ام درگا درگ دشم نی درگا پدی نیوارنی درگم شیدنی درگ ساڈنی درگ ناشی نی درگو تو دھانی درگ نیاندی درگما پہا درگم کیاندا درگا دیت لوگ دوانلا درگما درگما لوگا درگما 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 درگ یہ درگا جی کے 32 نام ہیں ان درگا جی کے 32 نام کو آپ کنٹھست کریں یاد کریں اور روزانہ یدی ان درگا جی کے 32 نام کو 11 بار آپ روزانہ پاٹ کرتے ہیں بھوجن کرنے کے پہلے تو آپ کے اوپر کوئی بھی تنتر بادھا نہیں ہو سکتی آپ کے اوپر اوپری بادھا نہیں لگ سکتی اور آپ کو کسی بھی پرکار کا کسٹ نہیں ہو سکتا پرکٹیکل کر کے دیکھئے سیم اجمائیے اور میں کہتا ہوں 21 دن تک آپ کر کے دیکھ لو 21 دن میں آپ کے جیون میں بہت سا پریورتن آنا پرارمب ہو جائے گا کیونکہ اس منطر کا ایک ایک شبد میں بہت پاور ہے ماں جگت جنی آدھ شکتی بھوانی کلیانی آلہ دینی شکتی کشت نیوارینی دکھ نیوارینی سیہوائینی کی یہ استطی ہے وہ مہا مایہ ہے وہ جگت جنی ہے آپ کا اوشش کلیان کرے جائے ماتا دی جائے ماتا کمکیا ماتا دی جائے ماتا دی جائے ماتا دی جائے